بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہوں اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہسپتالوں میں گھروں میں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے پیارے ویورز آج ہم اپنے پیارے سے کچن میں بنا رہے ہیں آلو گوشت ایک نئے سٹائل میں بہت ہی مزیدار سا کھڑے مسالے والا تو ہمیں اس کے لئے سب سے پہلے چاہیے چکن اور پیاز پیاز پیسٹ مارٹر پانی یہ سارا کچھ اب ہم اس کو بنائیں گے ایک مٹی کی ہنڈی میں جو کہ مزیدار سی بنتی ہے ہم سب سے پہلے جو مٹی کے برطن ہیں ہم نے جس پیان میں بنانا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس میں اویل ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے پیاز ایڈ کر دی ہیں پیاز کو ہم نے صرف سوتا سا کرنا ہے ایک مٹی کے برطن میں بنانے کا ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی کی جو ہنڈی ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیں بہت ہی اچھے سے ہلکی آنچ پر پہلے رکھ دیں پھر پیاز کے رکھ کی کٹنگ کر لیں تیاری کر لیں تاکہ جو ہماری پیان ہے یہ اچھے سے گرم ہو جائے جتنا ہی اچھا گرم ہوگا اتنا ہی ہمارے جلدی کھانا بنے گا ورنہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے کھانا بنانے میں تو اگر برطن ہمارا اچھے سے گرم ہو تو پھر جو ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اب ہم نے لیسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس کے اندر لیسن ادھر کے پیسٹ ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر ہم پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے کیونکہ جب چکن اس کے اندر تھنڈا ڈالا ہے تو اویل ایٹومیٹکلی ہلکا سا تھنڈا ہو جاتا ہے اتنا گرم نہیں رہتا اس میں گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کو ہم نے وائٹ وائٹ ہونے تک ہم نے اپنے چکن کو پکانا ہے لیسن ادھر کے پیسٹ کے ساتھ لیسن ادھر کا پیسٹ ہم اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ اسے جو ہمارا چکن کی سمیل ہوتی ہے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں سبز مرچیں سابت ہی پیسکے بھی نہیں کاٹکے بھی نہیں کیونکہ ہم یہ کھڑے مسائلے والا آلو گوشت بنا رہے ہیں اب اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے سرخ مرچ کا ایک چمچ اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کالی مرچ کا ایک چمچ کالی مرچ ایڈ کریں گے آپ اپنے مسائلہ جات اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں جتنا آپ کو مناسب لگی نمک ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم جو ہے اسی ٹائم پہ ہم ٹوماتر ایڈ کریں گے ٹوماتر کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹوماتر نہیں تھے میں نے ابھی مانگوائے ہیں تو اس لیے ساتھ ساتھ ہم ٹوماتر ایڈ کاٹ لیں گے اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ میرے چینل میں نہیں ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اگر آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں پلیز ویڈیو کو پورا کیا کریں ویڈ ایڈ تو اس سے جو ہے اور مجھے اکمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس سے میری حسلہ افضائی ہوتی ہے آپ لوگوں کا پیار کا پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تو آپ نے ضرور مجھے اکمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اب ہم نے یہ ٹوماٹر ہم نے موٹے موٹے کاٹ کے کاٹ لیے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک آلو کے چار پیس کر کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے درمیانے سائز کا آلو ہوگا اس کے ہم چار پیس کریں گے یہ بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹی سی ہے ایک ڈیفرینٹ سا سٹائل ہوتا ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی مزیدار سی بچوں کو بہت پسند ہے اور خصوصاً مٹے کے بٹنے کے اپنے سی مہک ہوتی ہے اپنے خشبو ہوتی ہے اس کا بہت اچھا سا ذائقہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح سے مکس اپ کر لیں گے اور اس کے اندر ہم اب آلو ایڈ کریں گے تھوڑ سی دہیں ایڈ کریں گے ہمیں دیکھیں ایک آلو اور کا ٹونگی میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہم آلو ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم اس میں یہ دیکھیں اب ہم نے اپر ایڈ آلو رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں پانی ایڈ کیا ہے دہیں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ایک پیالی دہیں ہے میرے پاس یہ سارا کچھ مکس کر کے آپ نے کچھا ہی رکھ دینا ہے جب آپ نے اس کو کھولنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پکا ہوا ملے گا اب آپ نے اس کے اوپر یہ اس کا ڈھکن دے دینا ہے اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے یہ دیکھیں میورز اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہے ابھی یہ پانی چھوڑ دہی نے بھی ٹماٹر نے بھی ابھی پانی چھوڑا اسی پانی میں ہمارا چکون اور آلو اچھے سے گل جائیں گے یہ دیکھیں میورز میں نے دوبارہ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا اور ما شاءاللہ یہ دیکھیں یہ لکھ آئی ہے اس کی اور اس کی خوشبو تو بہت زیادہ ہے اس میں کوئی ایکسٹرہ گرم سالہ نہیں گیا کوئی کچھ نہیں گیا ہاں میں نے اس کے اندر جو ہے سکہ دھنیا ایڈ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنی اچھے سے ہماری جو بوٹیاں ہیں وہ گل چکی ہیں ہمارے آلو گل چکی ہیں یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اگر ہماری ہنڈی گرم تو یہ بہت جلد بن جاتی ہے اور مزیدار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا ہلکی آنچ پہ رکھ دیں تو الحمدللہ یہ بہت مزیدار سا خود ہی تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا گوشت کتنا اچھے سے گل چکا ہے ہمارے آلو اچھے سے گل چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں انشاءاللہ ہم ایک اور نئی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ